اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دیسی ہل ٹی وی میرے بھائیو اکثر اوقات ہم لوگ محنت ضرور کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے لیکن ہمیں خاطر خواہ اس طرح سے فوائد نہیں پہنچتے نہ ہی حاصل ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم نتائج چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے تھمنیلز جو ہوتے ہیں وہ میں صرف ہائی لائٹس کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ یار اتنے دنوں میں اتنا ویٹ ریڈیوس ہوگا لیکن اس کے بہائنڈ بھی ایک ریزن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بہائنڈ ریزن ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہوتی ہے آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے پیٹ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم پیٹ کو کیا دے رہے ہیں کیا وہ ڈائجیسٹ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا پھر اس کے مطابق ہم اس کو دیں اوور ڈائٹ کریں گے دیفنیٹلی آپ کا ویٹ گین بھی ہوگا اور آپ لوگوں کا ویٹ ریڈیوز بھی نہیں ہوگا ایک منٹین رہ کے آپ لوگوں کو لائف سٹائل جینا پڑتا ہے جس میں آپ لوگ ایک لیمیٹڈ کھانا کھاتے ہیں اوور نہیں ہو جاتے اپنے پیٹ کو بہت زیادہ نہیں بھرنا کہ آپ لوگوں کو کوئی اور بیماریاں لگنے شروع ہو جائیں آپ لوگوں کو لیمیٹڈ بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے ہم لوگ بہت ساری کوششیں کرتے ہیں جم بھی جاتے ہیں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں سویٹنگ بھی نہیں کرتے ہیں اور بھی بہت ساری کوششیں کرتے ہیں ڈائیٹ پلین کو بھی فالو کرتے ہیں لیکن ویٹ ہمارا ریڈیوز نہیں ہو باتا آخر ریزن کیا ہے اب ریزن کی اگر بات کی جائے نا تو سب سے پہلے بڑی سب سے بڑی جو ریزن آتی ہے وہ ہے میرے بھائیو آپ لوگ اپنے ہاتھ کو کنٹرول نہیں کر باتے ہاتھ کنٹرول ہو جائے گا نظر کی بھوک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو لے ڈوبے گی آپ کا دل کرے گا آپ حلوہ دیکھیں گاجر کا پڑا ہوئے یار بیٹ ٹائم آپ لوگ کہیں گے یار لے آؤ یار دو چار نوالے مار دیتے ہیں گھی ہوتا ہے اس میں وافر مقدار میں ٹھیک ہے اس کے اوپر سے فورن سے پیاس لگتی ہے آپ لوگ پانی پی لیتے ہیں وہ گھی جم جاتا ہے ٹھیک ہے وہ الٹا نقصان دے دیتا ہے فائدہ نہیں دیتا آج جو چیز میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں یہ ایک مثال میں نے دی ہے کوئی بھی آئلی چیز اگر آپ لوگ کھائیں گے اوپر سے پانی پییں گے تو وہ جم جائے گی وہ کولیسٹرول بنائے گی اور وہ آپ لوگوں کی ہرٹ کی جو آرٹریز ہوتی ہیں اس میں جاک کھڑا ہو جائے گا کی ٹھیک ہے کولیسٹرول جیسے کہتے ہیں بلاغیر ہارڈ اٹیک ہوگا اور بندہ گیا آج جو چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ایک کہوہ ہے ایک ڈرنک ہے میرے بھائیو جس کو پی کر آپ لوگ سب سے پہلے تو اپنے وینز جو آرٹریز ہیں آپ لوگوں کے ہرٹ کی اس کو آپ لوگ کلیر کر سکتے ہیں اپنے کولیسٹرول لیول کو بہت ہی زیادہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کولیسٹرول وہ کم کرنے کے لیے بہت اچھی دوا ہے ٹھیک ہے میرے بھائیو اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ویٹ کو بہت تیزی کے ساتھ ریڈیوز کرتی ہے اب آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے ون ٹوینٹی کے جی ون تھرٹی کے جی ہو چکا ہے اس کو آپ لوگوں کو سکسٹی ڈیز کا آپ لوگ چیلنج رکھ لیجئے اس میں آپ لوگ بلکل ریڈیوز کر لیں گے ٹھیک ہے اتنے دنوں میں آپ لوگ اپنے ویٹ کو کافیت تک ریڈیوز کر سکتے ہیں میرے بھائیو ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے ویڈیو کافی لیندی ہو چکی ہے آئیے چلتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتے دوں وہ ریمیڈی کس طرح سے بنتی ہے اور آپ لوگ استعمال کر کے بھرپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں ایون کے ایون کے ایون کے آپ کو ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ لوگ ایک پتیرہ لے لیں اس میں آپ لوگ تقریباً دو گلاس پانی کے شامل کریں پانی کو اچھے طریقے سے آپ لوگ انہیں گرم ہونے دینا ہے پھر اس کے بعد باقی تمام انگریڈینٹس ہم وان بی وان اس میں ایڈ کریں گے پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ اس میں شامل کریں گے میرے بھائیو لیمن گراس ملتا ہے پنسار سٹور سے بہت آسانی یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے ویٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے سپیشلی ہمارے جو ہارٹ کی آرٹریز ہوتی ہیں جس میں چربی جم جاتی ہے جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے اس کے لیے یہ بہت مفید ہے یہ ہم لوگوں نے تقریباً ایک چمچ کے برابر اس میں شامل کر دینا ہے پھر آپ لوگوں نے تقریباً سینمن سٹک لینی ہے دو سے تین لے لیجی یہ اس میں شامل کریں یہ جو کہ گرم ہوتی ہے سردیوں کی سوغاد بھی ہے جسم کو گرم رکھتی ہے اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ویٹ لوس کے لیے بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور لاسٹ میں ہم لوگوں نے زیرہ لینا ہے نارٹ سونف جو فینل سیڈز ہوتے ہیں وہ نہیں لینے یہ زیرہ ہے کیومن سیڈز ٹھیک ہے یہ ایک سے آدھی چمچ ہوگی کھانے کی یہ آپ لوگ شامل کر دیجئے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ایسا ویٹ لوس ٹرنک آپ لوگوں کے لیے ریڈی ہو جائے گا جو آپ لوگوں کو ہر سیچویشن میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرے گا اور آپ لوگوں کا ویٹ جو ہے وہ حتہ دواصل پوری کوشش کرے گا یہ ختم ہو جائے بلکل اینڈ لگ جائے جتنا فیٹ ہے ایکسٹرا کولیسٹرول ہے وہ بلکل ریڈیوز ہو جائے اب اس کو آپ لوگوں نے لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے پکانا ہے اور یعنی کہ ایک کپ جب پانی کا ریج ہے تو آپ لوگوں نے چولا بند کر کے اس کو سٹرین کر لینا ہے جی ہاں میرے بھائیو تو یہ ہمارا ویٹ لوس ڈرنک تیار ہو چکا ہے بہت ہی قاتل ڈرنک تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے میرے بھائیو ابھی آپ لوگوں نے اس کو سٹرین کرنا ہے اور ایک کپ میں یا گلاس میں شامل کر کے اس کے سپ لیتے جائیے اور اس کو چسکی لے کے آپ لوگوں نے پی لینا ہے کوئی اس کو ٹھنڈا کر کے آپ لوگوں نہیں پینا سکون سے جس طرح سے آپ لوگ مزے لے لے کے چائے کو پیتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس ٹرنک کو بھی پینا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے نہیں بتائے یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہے لیمن گراس ہماری سکن کو فیر کرتا ہے ٹھیک ہے ہماری سکن کو انہینس کرتا ہے وائٹ سیل پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ہماری سکن کو لائٹن مناتے ہیں وائٹن مناتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑا اور اس سے بڑھ کے فائدہ جو اس کے میں نے آپ لوگوں کو ویٹ لوزنگ کے لیے بتائیں ہیں وہ ہمارے جو سٹب بارن فیٹ ہے جو ٹمی کے نیچلے حصے میں جم جاتا ہے اس کے لیے یہ بہت بینیفیشل ہے ٹھیک ہے میرے بھائیو اس کو یعنی کہ جو دھیٹ چربی ہوتی ہے جیسے ہیپس کی چربی ہوگی پٹوں کی چربی ہوگی پٹ مطلب یہ آپ لوگوں کے جو لیکز ہوتے ہیں تھائیز ہوتے ہیں ان کی جو چربی ہوتی ہے ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور کولیسٹرول کے لیے بہت اس کے فوائد سامنے آتے ہیں میرے بھائیو بہت اچھی سی ڈرنک ہے بہت سویٹ سی ڈرنک ہے اس میں آپ لوگوں نے شہد ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو سویٹ بنانے کے لیے اور اس کو آپ لوگوں نے پینا ہے مزے لے لے کے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا اور میں آپ لوگوں کہتا ہوں جب بھی آپ لوگوں نے دمبا کڑائی چکن یا کوئی اور ایسی ویسی چیز ہیوی چیز کھائی ہو سپیشلی آپ لوگ اس چائے کا استعمال لازمی کریں انشاءاللہ وہ جو دمبا آپ لوگ کھائیں گے اس کا کولیسٹرول جتنا بھی نکلے گا اس میں سے فیٹ گوڈ فیٹ بیٹ فیٹ جتنے بھی ہوں گے وہ آپ لوگوں کے باڈی میں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹ فوزلے میں جائیں گے ایک تو آپ کا زبان کا ٹیسٹ بھی پورا ہو گیا دوسرا آپ لوگوں کی باڈی میں اس کا فیٹ بھی نہیں جانے والا ہے اس کو استعمال کرنے سے ٹھیک ہے میرے بھائیو بہت اچھی سی ڈرنک ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیو کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ تمام ایسی ویڈیوز بہت آسانی آپ تک پہنچ پائیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ